وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَبْرِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقُبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ آپ پڑھ کر سنا دیجئے ان پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی دو بچوں کا قصہ حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ایک کی قربانی قبول ہو گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی قَالَ لَا قُتُلَنَّكَ دوسرے نے کہا میں تمہارا قتل کر دوں گا قَالَ اِنَّمَا اَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو اس نے کہا بھائی نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیون سے قبول فرماتا ہے اللہ تعالی متقیون کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے لَإِن بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتُ يَدْيَا إِلَيْكَ لِيَا قْتُلَكَ کیا الپاز ہیں اگر تم اپنا ہاتھ دراز کروگے مجھے مارنے کے لئے میں میرا ہاتھ دراز نہیں کروں گا تمہیں مارنے کے لئے سمجھ رہے ہیں لَإِن بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ اگر تم ہاتھ اٹھاؤگے مجھے مارنے کے لئے اپنی آسان اردو میں کر رہا ہوں دراز کرنے کے بجائے اگر تم ہاتھ اٹھاؤگے مجھے قتل کرنے کے لئے مَا أَنَا بِبَاسِتِي يَدْيَا إِلِيكَ لِيَا اَخْتُلَكَ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں مارنے کے لئے اِنِّيَا خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اس لئے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں اِنِّي اُرِيدُ عَنْتَبُوا عَبِ اِثْمِ وَاِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اصْحَابِ النَّارِ میرا ارادہ یہ ہے میرا اور تمہارا دونوں گناہ تم ہی لے کر جاؤ جی اگر تم غلطی کرتے ہو تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یہ سزا ہے ظالمین کی فَتَوَّعْتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آقِهِ اتنا کہنے کے باوجود بھی اس کے نفس نے اسے اکسایا فَتَوَّعْتْ لَهُ نَفْسُهُ اپنے بھائی کے قتل پر فَقَتَلَهُ آخرِ کار اس نے اسے قتل کر دیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا یہ دنیا کا پہلا مر تھا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قتل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والا ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کیسے دفنائیں فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابَ يَبْحَتُ فِي الْعَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کووے کو بھیجا جو زمین کو کھرے د رہا تھا کھود رہا تھا تاکہ اسے بتائیں کیسے بھائی کو تفنایا جاتا ہے قَالَ يَا وَيْلَتَ تو اس نے جو مارنے والے نے کہا میں نام ذکر کروں گا ایک قابیل ہے اور ایک حابیل ہے قابیل نے کہا یہ جو آیتیں ہیں ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس اتنی جو آیتیں ہیں بس پر سات بس پر آٹھ بس پر نو تیس اور تیس پر ایک میں دکن میں رہتا ہوں اس لئے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو ستائیس اٹھائیس سمجھنے میں اس لئے میں پر پر بول کر ہی بول رہا ہوں بس پر سات بس پر آٹھ بس پر نو تیس اور تیس پر ایک ہماری اچھی زبان میں دکنی زبان میں یہ اتنی آیتیں ہیں اتنی آیتیں ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے قتل آدمی کرتا ہے اور پھر دو تین مہینے میں باہر آ کر دھڑلے سے جی رہا ہے کیسے قتل عام ہو گیا ہے ہمارے اندر بچیئے گا ڈریئے گا دیکھئے یہ پہلا جو قتل ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جسے علماء اکرام نے پیش کی ہیں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا کر بات آگے لے کر جانا انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہے سبحان اللہ قتل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو قتل ہوا ہے سعی بخاری تین ہزار تین سو تیس پر پانچ حدیث کا نمبر ہے جس نے پہلا قتل کیا ہے قابل جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے اس کے بعد سب کے قتل کا جو گناہ ہے قتل کرنے والے کو بھی ہوگا اور پہلا جو جس نے ایجاد کیا اس کام کو اس کو بھی ہوگا ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں لا تقتلوا یہ اللہ کے رسول کی الفاظ ہیں سبحان اللہ مگر اس کا کچھ گناہ جو ہے اس کے خون کا جو گناہ ہے وہ پہلے آدم کی پہلے بیٹے پر بھی ہوگا اس لئے کہ وہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کی سنت کو جاری کیا من سن القتل کیا لفظ ہے حدیث کا من سن القتل جس نے پہلا یہ گناہ کیا اس لئے میں آپ سے چاہتا ہوں ہمارے پاس ایک لفظ ہے سواب جاریہ کیا بولتے ہیں سواب جاریہ ایک اور لفظ بھی ہے ہمارے پاس ایسال سواب یہ دو لفظ ہیں سواب جاریہ اور ایسال سواب جیسے ایسال سواب ہے وہ اسے ایسال آزاب بھی ہے آپ کو یہ ایسا کام کر کے جائیں آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ سواب پہنچتا رہے اسے بولتے ایسال سواب سواب پہنچنا آپ کو یہ ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہے تو اس کا برابر پہنچتا رہے گا آپ کو کریڈٹ جیسے یہ صاحب کو پہنچ رہا پہنچ رہا کسی نے ٹھئٹر بنا دیا سبحان اللہ انویٹر ہم کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں مجھے نہیں معلوم ایجاد کرنے والے اگر گندی چیزوں کو ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں گندی چیزوں پر محنت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ ان کو ملتا رہے گا ملتا رہے گا اللہ حفاظت فرمائے پہلی چیز ہے جو اس آیت کے روشنی میں مجھے آپ بھائیوں کے سامنے دوسری چیز اس آیت کے روشنی میں جو کہنی ہے انما اتقبل اللہ من المتقین اللہ تبارک و تعالی متقیون کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے انما اتقبل اللہ من المتقین کتنی بڑی بات ہے اس لئے جو بھی کام کرتے ہیں دل میں تقویٰ رکھئے گا نیت میں اخلاص رکھئے گا یہ دوسری بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے تیسری بات ہمارے دین کے اندر قتل کتنا بڑا گناہ ہے عام جو قتل ہے ہمارے دین میں اس کا کتنا بڑا جرم ہے آپ کے سامنے میں کہہ دوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدیمہ رواہ البخاری سب سے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیے گا نماز کا جہاں پر تذکیرہ آتا ہے حقوق اللہ میں پہلا جو حساب لیا جائے گا روز قیامت وہ نماز ہوگی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دمہ ہوگا خون کے بارے میں مرد کے بارے میں سب سے پہلے کیوں مارا یہ پوچھا جائے گا دنیا میں تم کیس جیت جاؤ گے دنیا میں تم آپس میں کامپرمیس کر بھی لوگے اگر بچارہ وہ کیا کرے گا مرتا کیا نہ کرتا یہاں کیسے بھی آپ جیت بھی جاؤ گے مگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا مقتول جس کو مارے ہیں سب لوگ مل کر کے اللہ کے پاس آئے گا وہ اور جس نے مارا ہے اس کو پکڑ کے لائے گا اس کی گردن اگر کاتی گئی ہے خون جا رہا ہوگا ہاتھ پیر کاتے ہیں وہاں سے خون جا رہا ہوگا اللہ کے دربار میں آ کر مقتول کہے گا اے ربی اے میرے پروردگار اس سے پوچھ اس نے مجھے مارا کیوں اللہ اکبر اس سے پوچھ اس نے مجھے مارا کیوں ہے سبحان اللہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَذَوَالُ الدُّنْيَا أَهُوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمْ ترمیزی کی صحیح حدیث ہے ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھوٹی چیز ہے یہ آدمی کے قتل سے بھی اللہ اکبر کیا ہے مِنْ رَجُلِ قَتْلِ مُسْلِمْ ایک مسلمان کی قتل سے پوری دنیا اگر ختم ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا اللہ زَوَالُ الدُّنْيَا دنیا کا زوال چھوٹی چیز ہے آسان ہے اللہ کے پاس مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمِ اللہ اکبر ہم بولتے ہیں نا گیانگ مل کے مار دیتے ہیں تو جرم چھوٹا ہو جاتا ہے ساری دنیا مل کے بھی مارے گی تو اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ قتل کے تعلق سے یاد رکھو لَوِشْتَمْعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پورے آسمان والے سارے زمین والے مل کر ایک ادمی کو اگر ماریں آج مارتے ہیں نا لنچنگ میں مارتے ہیں لنچنگ میں مارتے ہیں میرے بھائیوں کو کاٹتے ہیں زبان کاٹ کے دکھاتے ہیں کبھی یہ کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ اس ظلم کو اس دنیا سے دور فرمائے اللہ کی رسول نے فرمایا لَوِشْتَمْعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سارے آسمان اور زمین والے مل کر یہ ایک مسلمان کو اگر ماریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے آگ میں ڈالے گا اللہ سب کو ڈالے گا سبحان اللہ جہنم کے آگ میں ڈالے گا قتل بڑا جرم ہے قتل بڑا جرم ہے اور یہ حقوق العباد سے ہے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے آپ ذرا سوچ کے دیکھئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دیں نوجوان بچوں کو ہدایت دیں جو گمراہ ہو رہے ہیں غلط لوگوں کی صحبت میں جا کر قتل و غارتگری کی لائن کو جو انتخاب کرتے ہیں اللہ انہیں چھوڑنے کی توفیق تا فرمائے یہ قتل کی آیت ہے جس میں ایک وہ آیت کریمہ جسے دنیا میں بڑے بڑے لیڈر کوٹ کرتے ہیں ہر آدمی کی زبان پر کم و بش یہ آیت میں نے سنا ہے جو اچھا آدمی ہے جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے من عجل دالک اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرض کیا ہے جو بھی کسی ایک نفس کو مارے گا ایک جان کو مارے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کو مار دیا ہے اور جو کسی ایک جان کو بچائے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کی جانوں کو بچا لیا ہے کتنی بڑی بات ہے ہمارے دین کے اندر یہ دین کیسے دہشتگردی کی دعوت دے سکتا ہے یہ دین کیسے ٹریزن کی دعوت دے سکتا ہے سوچنے والے ہوش کے ناخون لیں لے کر سوچ کے دیکھیں یہ دین جس میں اتنی معافی ہے اللہ اکبر اتنا سخت قانون ہے قتل کے خلاف سبحان اللہ کیسے یہ دین دہشتگردی والا ہو سکتا ہے